سپریم کورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ملاقات جاری چیف جسٹس کے چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں اٹارنی جنرل وزیر قانون اور ریجسٹرار بھی شریک اسلامباد ہائی کورٹ کے چھائے ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کا الزام زیر خور ادھر سپریم کورٹ کے ججز کا فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی انٹراکورٹ اپیلوں کے سماعت میں عدالت نے حکم دیا کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسے افراد کی فیلحال نام نہیں بتا سکتے جن کی سزا ایک سال ہے انہیں ریایت دے دی جائے گی جسٹس محمد علی مزر نے کہا کہ کوشش کریں ایت سے تین چار دن پہلے چھوڑ دیں وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر نکلیں اور تھری ایم پیو کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیں تین سال سے کم سزاؤں والوں کی تفصیلات طلب کر لیں سماعت اپریل کے چھوتے ہفتے تک ملتوی نو مئی واقعات میں ملوث کچھ ملزمان کی زمانت پر رہائی سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ملزمان پر الزامات عمومی نوعیت کے ہیں خوش قسمتی سے توڑ پڑ واقعات میں کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی ملزمان سے کوئی اسلحہ برامد ہو سکا درخواست گزار ملزمان گزشتہ سال دس مئی سے گرفتار ہیں مادی نظر میں ایسے شواہد نہیں کہ ملزمان کو غیر موئی نامودت تک تحویل میں رکھا جا سکے ملزمان کسی اور مقدم مطلب نہیں تو زمانت پر رہا کیا جائے سپریم کورٹ کے حکم پر نو مئی مقدمات میں گرفتار تیرہ ملزمان زمانت پر رہا پولیس نے اڈیالا جیل سے نکلتے ہی آٹھ افراد کو دوبارہ گرفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار افراد کو تھری ایم پیو کے تحت دوبارہ نظر بند کیا گیا احکامات ڈیپیٹی کمیشنر راول پنڈی نے جاری کیے شوکر صدیقی بولے تھے تو وہ بولنا تھوڑا تھا تب یہ خط کیوں نہیں لکھیں گئے تب یہ باقی حضرات کا تب تو ہم مطالبہ کرتے رہے کہ خط لکھ لیں تب تو ہم کہتے رہ گئے یہ جو دھندہ دوزار اٹھارہ سے دوزار چوبیس تک تھا ادلت میں دوہزار اٹھارہ سے چوبیس تک جو واقعات ہوئے اس پر خط کیوں نہیں لکھے گئے شوکر صدیقی کے بولنے پر خط کیوں نہیں لکھے گئے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سگفتگو مزید کہا کہ پسند جانا پسند سے ملک نہیں چل سکتا بطور ادارہ کسی کا نام لے کر ان کا مورال نہیں کرانا چاہیے مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور بوجھ بجلی کی فی یونٹ قیمت پانچ روپے بڑھا دی گئی سارفین پر چالیس سرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافہ فروری کے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا نیپرا نے سمات کے بعد مختصر فیصلہ سنایا حتمی فیصلہ بعد میں جاری ہوگا مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے بازاروں میں صورتحال مختلف عوام کو سبزی دال بھی حقیقی قیمت پر میسر نہیں فیصلہ بعد میں شملہ مرچ تینڈے اور بھنڈی چار سو روپے کلو فروغ سے بھی چار سو روپے کلو بیچا جانے لگا ملتان میں چکن چھ سو بیف نو سو اور مٹن اٹھارہ سو روپے کلو دستیاب شہری ریڈ سنکر پریشان ملوچستان کے صلح بولان میں بھی منمانے ریڈز مرگی کا گوشت سات سو روپے اور بڑا گوشت تیرہ سو روپے میں فروغ کیا جانے لگا مفاقی حکومت نے آٹا برامت کرنے کی مشروط اجازت دے دی صرف درامدی گندم سے تیار آٹا برامت کرنے کی اجازت ہوگی وزارت تجارت کا نوٹفیکیشن جاری حکومت کی ملک میں گندم کے وافر زخائر ہونے کی یقین دہانی ادھر وزارت تجارت نے امپورٹ پالیسی آرڈر میں ترمیم کا اعلامیہ جاری کر دیا استعمال شدہ گاڑیوں کی شرط پانچ سو کلومیٹر کے بجائے دو ہزار کلومیٹر مقرر پاکستان سٹاک ایکسچینگ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر ہنڈر انڈیکس سٹھ سٹھ ہزار پوائنٹس کی حد عبور کرتے ہوئے سٹھ سٹھ ہزار اکسو پیالیس پر بند ہوا انڈیکس میں پانچ سو چورانوے پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ بھی جاری انڈر بینک میں ڈالر چار پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھپتو روپے کا ہو گیا پی آئی اے کی نشکاری کی تیاریاں ابتدائی طور پر اکاون فیصد شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ انچاس فیصد شیئرز حکومت اپنے پاس رکھی گی اقلیتی شیئرز کو مینٹن رکھنے کی حکمت عملی طے ذرائع کے مطابق پی آئیے بارہ فیصد شرائع سوٹ پر دس سال کا کمرشل قرضہ حاصل کرے گی ملکی تاریخ میں اتنی بلند شرح پر قرضہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ نے چوبیس نامی سیئل میں ڈالنے کی منظوری دے دی وزارت داخلہ کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی گئی دو صحافی بھی شامل پیو ٹی آئی کے رہنمہ بابا روان سمیت بائیس افراد کے نام لس سے نکالنے کی بھی منظوری وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا دورہ پشاور کمانٹنڈ ایف سی نے ائرپورٹ پر خیر مقدم کیا وزیر داخلہ ایف سی ہیڈکوارٹرز اور سی ٹی ٹی ہیڈکوارٹرز جائیں گے صوبے میں امن آماز سے متعلق اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی این اے 127 لاہور سے کامیابی کا نوٹفیکشن چیلنج درخواست لاہور ہائی کوٹ کے الیکشن ٹریبنل میں دائر کی گئی ادھر الیکشن کمیشن نے پی پی تیس کجرات اور پی پی ایک سو چینوے پاک پتن میں دوبارہ الیکشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا این اے ستر سیل کورٹ میں ووٹوں کی دوبارہ گھنتی اور این اے 264 کوئٹا میں انتخابی عذرتاری کیس کا فیصلہ بھی محفوظ پنجاب حکومت کے کسانوں کے لیے انقلابی اقدامات چھپن اقسام کی ذریعی مشنری سبسیڈی پر دینے کا فیصلہ کاشتکاروں کو ایک ہزار لیزر لیورز اگلے چھے ماہ میں مل جائیں گے وزیرالہ مریم نواز نے سولر ٹیو ویل پروجیکٹ اور خالے پکے کرنے کے پروگرام کی بھی منظوری دے دی مریم نواز کا رنگ روڈ صدرن لوپ ٹری پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم خود جا کر منصوبے کے مختلف سائٹس پر کام کا جائزہ لیا وزیرالہ خیبر پختنخواہ علی امین گھنڈا پور سے یونیس ایف کے وفد کی ملاقات سکولوں کی اپگریڈیشن، صاف پانی کی فراہمی اور سولر منصوبوں پر تعاون پر گفتگو ادھر خیبر پختنخواہ حکومت کا شادی ہالز اور ریسپننٹس پر آمدن کے دس فیصد کے بجائے فکس ٹیکس لگانے کا فیصلہ خواتین میں کاروباری رجہانات پڑھانے کے لیے خصوصی مرات ملیں گی مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں صبح میں آبادی ٹو ٹیکس ریشو بہت کم ہے آمدن بڑھانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے سندھ کابینہ میں نئے مزرع شامل کرنے کی تیاری عید سے پہلے مزید وزیر کابینہ کا حصہ ہوں گے پانچ سے چھے وزیر اور معاملی نے خصوصی شامل کیے جائیں گے وزیرالہ مراد علی شاہ نے پارٹی قیادت کو احتمال میں لے لیا اور کراچی کے فٹنس ٹرینر محمد ارسلان کی حمد بے مثال سینے میں تکلیف پر پتا چلا کہ تیسرے درجے کا کینسر ہے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ علاج مشکل ہے دن کم ہیں نونو گھنٹے سرجری ہوئی چھاتی کا ایک حصہ کار دیا گیا ناقابل برداشت تکالیف صحیح مالی حالات کمزور ہو گئے مگر حمد نہ ہاری محمد ارسلان کینسر سے طویل جنگ جیت گئے